موسیقی جین سمودائے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو لے کر بہت آکروشٹ ہیں کہ ان کے پویتر اسطحل کی پویتتا کو سرکار کے دورہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے جارگن سرکار کے دورہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کی بنیاد میں دیش کی ارطا قیدر کی سرکار کا بھی نوٹیفکیشن ہے جس کے آدار پر جین دھرم کے انترکت بہت سمجھے جانے والے سمیش شکر شیطر کی پرٹن اسطحل کے طور پر مانتہ دینے کے سرکار کی کوششوں کو لے کر سوال اٹھایا جا رہا ہے جین سماج کو لگتا ہے کہ یہ کوشش ان کے دھرمی کے سطحل کی پویتتا کو خطرے میں ڈال دے گی جو جین سماج کے انترکت مانتہ اپنے دھرم سطحل کے سندر میں ہے اسے وہ کہیں نہ کہیں آہت محسوس کر رہا ہے اس بات کو لے کر الگ الگ اس طرح پر پردرشن کا سلسلہ تھا لیکن اب وہ پردرشن کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی آخر وقت بھی ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا وستار بھی ہو گیا ہے دیش کے تمام حصوں میں جین سماج سے تعلق رکھنے والے لوگ سرکار پر دواب بنانے کے لیے پردرشن کر رہے ہیں اپواس کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں الگ الگ طریقے سے گیاپن دے رہے ہیں اور سرکار سے آگرہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر پنر وچار کریں جہارگن کے مکہ منتری حیمنت سورین نے آج ایک بیان دیا جس میں کہا ہے کہ اس تیرزستان کی پردرشتہ کو برقرار رکھا جائے گا لیکن نوڈیفکیشن کے واپس لی جانے کو لے کر مون بھی آفت ہے دیش کی اردہ کیدر کی سرکار کے اس طرح پر بھی اس مسئلے کو لے کر ابھی تک کچھ اس پشت طور پر نہیں کہا گیا ہے ایک پتر تیریز دسمبر کو جرور بارہ سرکار کی طرح سے جاری کیا گیا تھا جس میں جھارگن سرکار سے اپنے فیصلے پر پنر وچار کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن معاملہ اتنا سرل نہیں ہے یہ فیصلہ کیول جھارکن مکتی موڑچا کے نیتت میں چل رہی سرکار کا نہیں ہے اس کی بنیاد میں بھاردی زندہ پارٹی کے شاہ سنکال کے دوران رگوورد داس کی سرکار کے دوران لیے گئے فیصلے بنیادی کارڈ ہیں دوہزار اٹھارہ میں ایک بار رگوورد داس جاری کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس اسطحان کی پیشتہ بنائے رکھنے کے لیے پرتیبند ہیں لیکن دوہزار انیس میں اسی سرکار کے دوران جھارکن کے چوبیس پرتیبند اسطحلوں کے لیے جب نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تو اس میں یہ سمیش شکر والا اسطحان بھی شامل تھا اس کا جو مول جگہ ہے بدھون کر کے اس کو پرتیبند اسطحل کے طور پر بتائے گیا تھا بعد میں جب جھارکن مکتی موڑچا کے نیتت میں ہمند سوریل کے تکر آئی تو اس نے نئی پرتیبند نیتی کے تحت اس بات کو لے کر پریاض شروع کیے کہ ہم جھارکن کو اور بہتر اسطحیتیوں میں لے جائیں اور اسی کی طرح سمیش شکر کو بھی پرتن اسطحل کے طور پر وکسٹ کرنے کی بات کر گئی ہے جن سمودہ آخر اس بات سے اتنا پریشان کیوں ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آج سمجھنے کی کوشش یہ بھی کریں گے کہ کیا ایک دھرم نگری کو پرتن نگری کے طور پر وکسٹ کرنے سے واقعی بھاونہ اس طرح حد ہوتی ہے دنیا میں تمام دھرمکستان ہے جنہیں پرتن اسطحل کے طور پر بھی وکسٹ کیے جانے کو لے کر پریاض جاری رہتے ہیں ایودیہ ہندو سماج کے لیے بے حض سمانی پوجین اسطحل ہے لیکن اس کو بھی پرتن نگری کے طور پر وکسٹ کرنے کو لے کر ابھیان چلائے جا رہے ہیں مدرہ کاشی کی بات کرے پریاغ راج کی بات کرے اجین کی بات کرے یا انستانوں کی بھی بات کرے تو ان کو دھاروک پرٹن نگری کے طور پر وقصد کرنے کی بات کہی جاتی رہی ہے پھر ایسا کیا اس گریڈی جلے کے سمیش شکر کے سندر میں جس کو لے کر اتنا زیادہ ویوات کھڑا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اس گمبیر مسئلے کی چرچہ کا حصہ بننے کے لیے پانچ خاص مہمان موجود ہیں جن سے آپ کا پریچہ کرائے اور اس سمیش درشیل مسئلے کے بنیادی پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے لیکن سمجھ ہے آج کے ویچار ستر کا ہمارا آج کا ویچار ستر انتن تیر سنکر بھگوان مہاویر کا دیا ہوا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سبھی انسان اپنی ہی گلتیوں کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی گلتیاں صدھار کر خوش ہویا تھے بھگوان مہاویر نے جو یہ بات کہی تھی وہ بہت ہی ویوہار پرک ہے اگر کسی سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو اسے اسے صدھار کر اپنے آپ کو پرسند کرنے کا موقع دینا چاہیے اگر سرکار کے اس طرح پر گلتی ہے تو سرکار بھول صدھار لیں اور اگر پردرشن کاری ہوگی اس طرح پر کوئی گلتی کی جاری ہے تو پردرشن کاری اپنے فیصلے پر ویچار کریں اس بھاونہ کو جہن میں رکھتے ہوئے ہم اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے پانچ خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ میں پرمبو جی جین سادوی اسنیش شاہشری خاص طور پر اس چرچہ کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ سکیرتی جین جی ہیں جو پورویدہاک ہے بھارت جنتہ پارٹی کے بھارت سکلیچا جی ہیں پورویدہاک ہے کانگرس پارٹی سے سمبت دیں ڈاکٹر نیتیش پیدرشن جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو پریاورن وید ہیں اور ان سب کے بیچ میں تٹس ترائے دینے کے لیے دیش کی جانے والے پترگار پریم کمار جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا سواگت ہے لیکن چرچہ ہم پرمبو جی اسنیش شاہشری جی کے ساتھ شروع کریں گے جین سادوی جی کے ساتھ اس سے پہلے ایک بیان دیکھتے ہیں جو جھرکن مکتی مورچہ کی اور سے آیا ہوا ہے اس مسئلے کو لیکن ایک بار اسے سنتے ہیں اور پھر اس چرچہ کی شروعات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جلی دو اگست دو ہزار انیس جارکن میں کس کی سرکار کیلن میں کس کی سرکار راستریا میڈیا سے آج میرا سوا ہے اور یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس نہیں رہتا ہے اس میں صاف طور پر پارس ناک کا نام ایکو ٹورزم پر اور یہ پبلک ڈومین میں گجرات جہاں ان کی سرکار ہیں میں سروچ کلاکریتی کا ایک جہن مندیر اس میں بارہ دیسمبر کو طور پھور ہوتی ہے سرکار کیس کی اتنا پاکھا ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا اور اس میں راستریا میڈیا آگ لگانے کا کام کرے یہ کیا ہوڑا ہے اس سماج جہن سماج کا وچھو دروپ سے دشمن بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں پورے اُس دھن کو اُس کی پوشتہ کو ختم کرنے کی جو ساجی شرکی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے تو مسئلہ دھار میں کے ایک جہن سمجدہ کی بھاوناوں کا ہے لیکن اس کو لے کر سیاست بھی تیز ہے جہارکرن میں جنگی سرکار ہے وہ بھارتی اندہ پارٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھارتی اندہ پارٹی کے تمام لوگ جھارکرن مکتی مورچہ کے نیترتو والی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش ہے لیکن اس کے بیچ میں ہمیں تلاش کرنی ہے اُس ست کی جس کو لے کر جن سماس تھڑک پر اُترا ہوا ہے اور یہ مسئلہ پورے دیش میں دکھائی دے رہا ہے تو میرے ساتھ میں جن سادنی موجود ہیں انہی سے اس چرچہ کی شورت کرتے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگر اتنی پریشانی کیا ہے کیا ایسا بگڑ جائے گا اگر یہ پرٹن نگری کے طور پر علاقہ وکست کیا جائے گا اگر پارس ناتھ پہاڑی کے سندر میں وہاں پر آدھار بھو سویدھائے بڑھے گی تو اس سے جین دھرما بلنگیوں کو بھی لاب ہوگا تو پریشانی کیا ہے یہ ایک سہد سوال عام آدمی کے من میں آتا ہے آپ سے ہی دینا چاہیں گے تو آخر اتنا ناراجگی اتنا غصہ اتنا آکروش کس لی ہے ایمانسو جی جی آپ کا جو سوال ہے کی ہماری جو دھرما لگری دھرما ترچ ستھال جو سمجھ سکھا ترچہ ہے جس کو پریتن ستھال کے روپے بھوشت کرنے پر پورا سمجھ جین سمجھ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں ان کو بہت زیادہ دل سے ان کی شردہ پر آہت ہونے کا درد ہے اس ویسے میں میرا جو خاص کہنا یہ ہے کی سمجھ سکھا ترچہ جو ہے جینیوں کا آج سے نہیں ورسوں پرانہ بہت ورسوں پرانہ آج قریب قریب اٹھاوی سو ساتھ سے بھی ادھیک پرانہ یہ ترچہ جو پارشنہ جی کے نام سے پہچانا جانے والا ترچہ ہے اور اس سے پورو جو ہمارے انی ترچھنکر ہوئے ہیں وہ ترچھنکروں نے بھی یہاں پر سادھنا کیا ہے آرادھنا کیا ہے جھان کیا ہے اپنی آتما کا اتھان کیا ہے ایسے پویتر اس تھان میں دیکھا جائے تو ہر ایک بیٹی کو اپنی آتما کی اونچائے کو پانے کا جو اس تھان پرابط ہوتا ہے وہ اس تھان انیا آپ کو کہیں ملے گا نہیں لیکن جب وہاں پر کوئی بیٹی پریعتن اس تھل کے روپے اس کو بھوشک کرنا چاہے گا یا سرکار اس کو پریعتن اس تھل کے روپے بھوشک کرے گی تو سب سے بڑی بات ہے کہ جین سماج ہی نہیں جین سماج کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے سارے کے سارے جو آدھاتمیت لوگ ہیں جو یوگی پوروس ہیں جو سنت ہیں ان سب کو لگنا چاہیے کہ ہمارا بھارت دیش سب سے پہلی بات اہنسا پردھان دیش ہے یہ سنتوں کا دیش ہے ترثنکروں کا دیش ہے اس دیش کی دھرتی کے کان کان میں اہنسا گیاپت ہے اس دھرتی کو کئی بھی ہنسا گیاپت ہنسا منجور نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سویم ویچار کریں دیش کی سارے نیتہ ملکے ویچار کریں جھارکھنڈ راجے کے نیتہ ویچار کریں وہاں کے مکھے منتری بھی ویچار کریں کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں جس دھرتی پر آپ لوگوں نے اس راجے کو سنچالن کرنے کا داہی تو آپ کو دیا گیا ہے اس راجے کی اسمیتہ اکھنڈ رہنی چاہیے راجے ہی نہیں پورا دیش اکھنڈ اہنسا دھرما کا پالن کریں ہم تو یہ چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں پر ہمارے پرماتما ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بیس بیس تھنکروں نے جہاں سے اپنی آتما کا کلیان کر کے موکش پرابط کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے کئی سادووں نے کئی سنیاسیوں نے کئی سیمیوں نے اس جگہ سے اپنی آتما کا کلیان کیا کیا اس جگہ سے آپ کسی بھی پرکار کی وکاریتہ کوئی نشیلی چیزیں کوئی گلت چیزیں کوئی گلت ویہوار کوئی ویکار کوئی باسنا کیا یہ سمبھو ہو سکتی ہے آپ وچار کریں ایک بات یہ وچار عبشینیوں کرنا چاہیے اس کے لیے تو جین سماج آج صرف روڑ پہ آیا ہے اگر جروت پڑے گی تو جین سماج کا بچہ بچہ بھی اپنا خون دے کر کے جان دے کر کے بھی اس قرط کو پریتن اسطل بھوشت ہونے سے بچا سکتا ہے لیکن جین دھرم سب سے پہلے ہنسا سے بات نہیں کرتا اہنسا کی شیلی میں بات کرتا ہے اس لیے پہلے وہ طاقت لگاتا ہے اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں تو ہمارے یہاں کا اتحاس تو یہ بتاتا ہے کہ جس وقت پالی تارہ جیسا ترت وہاں کی اگر سرکشہ کی بات آئی تو ہمارے یہاں کے نو جوان لوگوں نے تدکال اس کے اوپر آکشپ لگا کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے اتنی کڑی مانگ کی اگر ہم پڑھانے اتحاس اٹھاتے ہیں تو وہاں لوگوں نے یہاں تک کی اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے جس کی وجہ سے آج ہمارے سارے جتنے ترت پوکرتہ کے روپ میں بکھاتے ہیں پوکرتہ کے روپ میں مشہور ہیں اس کا ایک ماتر کارن یہی ہے کہ وہ پوکرتہ پروسوں کے دوارا جھان کی گئی بھومی ہیں اس بھومی میں کسی بھی پرکار کی اب پوکرتہ کا پرویس نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے ابھی تو جین سماج گلی گلی میں چوراہے پہ چوک پہ دھرنا دے رہا ہے پردشن دے رہا ہے ریلیاں نکال رہا ہے اب صرف آواز کی بات نہیں ہے اب تو اگر آپ کہیں اور آپ چاہیں تو پورا جین سمات سمیں سکھر ترت جی اس پوکرتہ بھومی میں بیٹھ کر کے انہیں کسی پرکار کی پرکار کیا ہونے سے روپنے کے لیے بھی تہیاں رہے گا ہمارا دا تو بہت آکرمک ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری باوناوں سے جڑا ہوگا وشہ ہے اس چھتر کی پوکرتہ کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں کہہ سکتا ہے یہ تو شروعات ہے یہ لڑائی جتنی بھی لمبی ہو اتنی لمبی لڑی جائے گی پر کس بات کی لڑائی ابھی بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بھاردی جنتہ پارڈی کے پرکرنیتہ سکرتی جین جی ہمارے ساتھ میں ہے جین سمودائے سے بھی تعلق رکھتے ہیں بھاردی جنتہ پارڈی سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آپ جین سمودائے کو سمجھانا ہی نہیں چاہ رہے یا اس میں کوئی آنند آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھو حیمن تو سورین کی سرکار اس بہانے ہی صحیح کسی دکت میں تو آ رہی ہے جو فیصلے آپ کی سرکار کے دور پر لیے گئے جو فیصلے اور دھاروک نگریوں کے صندر میں لیے جاتے رہے ہیں ویسی فیصلہ تو اس کے صندر میں اتنا وشال پردرشن دیش کے الگ الگ حصوں میں ہو رہا ہے بھاردی جنتہ پارٹی جو دیش کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اس پشٹ رائے لے کر مخرب ہوتی ہے اس مدے پر مونس ہی لگتی ہے تھوڑا سگردی اس مون پر روشنی ڈالے کیا ہو گیا ایسا جس کے چلتے ہیں مونویابت ہے آپ نے لیے ہوئے فیصلے کے بچاب میں کچھ بولنے کے اسطحان پر حیمن تو سورین کی سرکار کو پریشانے میں گھرا دیکھ کر آنند لے رہے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا بتائیے تو صحیح سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا جین سمدھائے یہ راست کے پرتی سمر پہ تھے کسی دل کے پرتی نہیں مانا کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی تھی پرتید نہیں پنا لیکن جہاں تک اس دیش کی سنسکرتی اور اس کے سبی دھرموں کے پرتیشتہ کا پرشن اٹھتا ہے تو میں بیواک رائے دوں گا جس کے لئے میں جانا جاتا ہوں ردورداز جی کی سرکار میں جب پرستوار بھیجا ان سے ایک بڑی سپسٹ گلتی ہوئی تھی جس اسطحان کے وکاس کی وہ بات کرنا چاہتے تھے وہاں کی کمیڈوں سے نہ چرچہ کی نہ جھارکھنٹ کی سماج سے بیٹھ کر انہوں نے کوئی چرچہ کی پرتیک راج میں سماج کے پرمک لوگوں کی سمیتیاں ہوتی ہیں جہاں تک پرشن اٹھتا ہے کسی سے بھی انہوں نے کوئی بات چید نہیں کی اور انہوں نے ایک اپنے ویویک سے ایک ہے اس کے وکاس کا پرستاو دے دیا پرگورداز دینے دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب یہ پرستاو کیندر کے پاس میں گیا تو کیندر کے پاس میں بھی پرستاو جانے کے بعد اس پر جو ہے لوگ سبوں میں چرچہ نہیں ہوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کاجی کاروائی ہو گئی سمباد کی کمی ہے سارے پرکرن میں بھارتی جنتہ پارٹی سبی دھرموں کا سممان کرتی ہے سبی دھرموں کا آستھاؤں کے پردی اس کا سمربر کا بھاو رہتا ہے بشندو پرست میں بھی کافی جین لوگ ہیں جو پونڈ کالک ہیں راشتری سیوکس سنگے میں بھی کئی لوگ بہت جین لوگ پونڈ کالک ہیں جن کے یوگدان سے سنگو بشندو پرست آج اترسطہ کی استطیق میں پہنچا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نترت کے پاس میں جس طرح کا ڈرافٹ جو ہے نوٹیفکیشن کے مادرم سے جاری کیا گیا وہ ہے ڈرافٹ بھارتی جنتہ پارٹی یہ ساماجک اس طرح پر جڑے لوگوں کے سنگیان میں نہیں آیا دوسری بات جو ہوتی ہے یہ سارا گتار ماملہ پرساسنے کے آج بھی آج بھی بات وہی ہے کہ جیسا کی بھگبان مہاویر سوامی نے کہا کہ گلتی سوابک ہے اس کو صدارہ جا سکتا ہے آج بھی راج سرکار ہے نشط روپ سے آمند کرے سماج کے لوگوں کو کسان آندولن میں بھی جہاں تک پرسٹ اٹھتا ہے جد کا تو جد تو دونوں اس طرح پر بھی ہے لیکن جو ساسن کرتا ہے کہ اس کا پرمدائیت تو ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی ویوستہ کو سمجھت پر آئے رہنے کے لیے پہل اس کو ہی کرنا پڑے گی نشط روزے سویردی میں بیچ میں روکتا ہوں کہ آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ دھارمک پرٹن شیطر کے روپ میں وکست کرنے کو لے کر دکت کیا ہے پریشانی کیا ہے کیا اگر وہاں پر لوگوں کے جو دھارمک تاکے چلتے اس علاقے میں آئیں گے انہیں بہتر سویدائیں مل جائیں وہاں کے ستھان کو وکست کر دیا ہے اس کو لے کر کوئی پریشانی ہے جہاں تک رہی بات ماس مدرہ کی تو ان دھارمک نگریوں میں تو اسے پرتیبند کرنے کے پرافدان پرٹن نگری کوششت ہونے کے بعد بھی رہتے ہیں دکت کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھائے تو سہی کہ اگر اسے دھارمک پرٹن نگری کے طور پر دیش کی یا راجی کی سرکار وکست کرنا چاہتی ہے تیر تیاتروں کی سویدھا کے لیے اگر کچھ سنسادن وہاں بڑھا دیے جائیں گے بگڑی جائے گا کچھ دھرم خطرے میں آ جائے گا دھرم کی پویترزہ خطرے میں آ جائے گی تھوڑا اس پر تو درشتی دیجئے نا جی سکردی جی بھارتی جنتہ تیجی کی یہ منوبرتی ہے کہ وہ کسی بھی دھرم کا اکم مان نہیں کرتی لیکن وہاں بیٹھے لوگوں کے بیچ میں ایک سمباد کی ہیلتہ ہے جو کسی بھی انہیں دھرم جاتی کے لوگ ہو سکتے ہیں اجین ہو سکتے ہیں جو اس میں سرکار کو صحیح صلاح نہیں پہ دوسری بات آپ نے جو پریٹن اس سل کی بات کہی ہے کہ جین سماج کی جو بیچار دھارہ ہے جو ایڈیالوجی ہے یہاں تو بھوگوں کا تو پرشن ہی نہیں ہے تکھر جی کی جنہوں نے بھی یاترہ کی ہے انہیں لوگوں نے بھی جین اور جین کے ساتھ انہیں لوگوں نے بھی کی ہے جس سدھا بہاو سے پیزل بینہ چپل کے یاترہ کرتے ہیں بینہ بھوژن کی ایک جل لے کر یاترہ کرتے ہیں جنہیں مال لیجئے پریٹن اس سل گوسیس ہوگا آپ نے شاید نوٹیفیکیسن یہ دیا آپ پڑھیں گے میں نے اس کا دھین کیا ہے اس میں ان سب چیزوں کو لیک ہے کہ پریٹن اس سل کیسا ہوگا اسے کیا پریزبند ہوں گے کی نستان پر ہوگا کیسا پر نہیں ہوگا سل جار کا کیا سازن ہوگا کیسا کیسا ہے تو اس سے جو ہے جو جیل سمات کی مول دھارمک بھاونا ہے وہ پروہ پیز نہ ہو اس کے لیے بھارتی جنہ پارٹی کی پریزنیزی کی حصت سے سرکار سے بھی نویدن کروں گا اور جیل سمات کی آندھونن تاری لوگوں سے بھی نویدن کروں گا کہ اپس کے بیش کی سمویدن سمباد ہیمتہ کو تمام سے کریں اور دوسری بات بھارتی جنہ پارٹی کہیں سے بھی جن سمات کی بھانوں کو آہد کرنے کا کہیں کوئی بیچار نہیں ہے جن سمات کی بھانوں آپ تو خود ہی الجے ہوئے ہیں ایک جن مونی نراہر لے کے اس مسئلے کو لے کے پرانڈ تک تیاغ دیئے اور ابھی تک آپ کی پارٹی کا اس پرسٹ اسٹینڈ نہیں آیا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم سب کا سمبان کرتے ہیں ہم سب کے سندر میں یہ کرتے ہیں دونوں چیزیں کیسے ہوتی ہیں ایک جن مونی پرمبوجی اپنے پرانڈ تک گھوا دیئے آپ ابھی تک فیصلہ نہیں لے پائے پھر بھی آپ بچا کر رہے ہیں کہیں دو اندر میں تو نہیں ہے کہ میں جن سماج کے پرتینی دی کے طور پر کھڑا ہوں کہ بھاجبہ کے پرتینی دی کے طور پر کھڑا ہوں کہاں کھڑا ہوں اس میں انسطہ نہیں ہے سکیرتی جی اس طریقے سے میں بتانا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلے جین ہوں میں جین دھرم کی ساری مانتاؤں کا سمان ہو اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو پہل کرنا ہی چاہیے یہ بھی وہ پہل نہیں کرتی ہے تو اس لئے جو روڑے ہیں وہ روڑے دور کرنا چاہیے سہشار کو کیونکہ کسی بھی دیس میں کسی بھی سماج کی جو دھار میں کاسا وہ سربوں پر ہی ہوتی ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس چینل کے ماتجم سے اس نیترد کو میں بتانا چاہتا ہوں سنگڑن کے نیترد سے بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دیس کی سارو بھومک ایک آتمتہ کا پرسد ہے اور اس میں آگے بڑھ کر سرکار کو جین سماج کی پہلے بات کریں سوگیر جنتہ نے کل ملا کر اپنی مریادہ میں رہتے ہوئے اپنے اصنطوش کو ویقت کر دیا ان کا ماننا ہے کہ جین سماج کی بھاونہ آتھ ہو رہی ہیں اس کی مانتاؤں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سمیہ رہتے اس وشے پر اپنی رائے سارجنگ نہیں کر رہی ٹھیک نہیں کر رہی ہے پر ہم اس وشے کو ابھی بھی اور وستار دینا چاہتے ہیں سکلیجا جی ایک لگاتار مکر ہے اس ودے پر ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انہیں نہیں لگتا ہے کہ اس وشے کو دراصل ٹھیک ترکے سے سمجھنے کا سنکٹ ہے کیا واقعی سرکار کی منشاہ جین سمودائے کی بھاونہ کو آہد کرنے کی ہے یا جین سمودائے کے لیے ایک اچھا کام کیا جا رہا ہے پر ہمارے ایک کعوت ہے ہون کرتے ہاتھ جلے اس صدی میں ان سرکاروں کو بھوگتنا پڑ رہا ہے مانشو جی میں تھوڑا تھا اس کے سارے پرکر کو اس کے نئے سریعت سے آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں کہ ایک چل میں یہ پرشاہ سے کس طرح پر ایک بہت بڑا شڑینت ہے اور جو دیسی اور ویدیسی گھرانوں کے اشاروں پر ہو رہا ہے اب دیکھیں اس میں ردورداز کی سرکار کیا بات کر رہے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا ان کے دفتہ میں جو کچھ دیکھیں جو پہلے بھی جاری ہوئے اور آج بھی جاری ہوئے کہ 21 سروری 2019 کو کے سرکار نے اس کو منح ابھارنگ گھوشت کرنے کے لیے ایک اڈی سورتہ جاری کی اس کے بعد پہ ٹھیک ایک دن بات 21 سروری کے ایک دن بات 22 سروری کو ردورداز کی سرکار نے اسے ایک ادھی سورتہ کے لارے پرشاہ نشتر گھوشت کیا وہی ردورداز کی سرکار 22 سکتمبر 2018 کو کہتی ہے ایسی کیا سبسیا آئی کہ انہوں نے جسے پویشتہ بنانے کی بات کہیں اسے پرشاہ نشتر گھوشت کیا کیا کہ یہاں تک ہوا اس کے بعد میں دو اگست دو ہزار گولیس کو جو آپ نے بھی بولا کہ سرکار نے اپنی ادو سوشنا کو گجت نوٹی فائی کر کے جامو کر دیا اب یہاں پر ایک آپ نے پس پہ کیا تھا کہ اجیز ایوڈھا کاشی مدھورا پرشاہ نشتر گھوشت کیا گا ہے اس کو بھی ہو جانے دیں دیکھیں اس کو سمجھنا پڑے گا اجیز ایوڈھا کاشی اور ایوڈھا یہ پویشت نگری کے روپے دھاروک پرشاہ نشتر گھوشت کیا گا ہے اور یہ جو آپ پارستہ تیز کی اور مذبنچی بات کر رہے ہیں یہ آپ اگر اس گوڑ سے آپ نے گجت نوٹی فیشن دیکھا ہوگا تو ونج ابدھارن کے روپ میں بھوشت کیا گیا ہے ونج ابدھارن یہ پرشتل ونج ابدھارن کے لیے ہوگا جیسے انج ونج ابدھارن ہے وہاں پر پشو ہوگے پتشو ہوگے انسک پشو ہوگے ان کے باڑے ہوگے ان کو دیکھنے کے لیے گاڑے جائے گی اور وہاں پر ان کے رہنے کے لیے خوشتل بنیں گے ان کے لیے پھارماؤس بنیں گے ان کے لوگوں کے لیے تو ونج ابدھارن بنایا ہے آپ اسے دھارڈک پیتنگلی کے روپ میں بنایا ہے بھائی آج وہاں پر پارستہ تیز کے اوپر سمیش سکھر جی کے اوپر پتشو ہوگے بیس ہزار لوگ آتے ہیں سیزن میں تو دو دو لاکھ لوگ آتے ہیں تو ہم کیا پریتک نہیں ہے کیا ہم بھی تو دھارڈک پریتک ہیں آپ نے پریتنگ کی پریبھاشا پتشو سے آئے تک کی ان افتاروں نے جو اپنے سکھیت پور افتشار ہے انہوں نے پریتنگ کی پریبھاشا یوروپ سائیٹس کی کہ اسے پریتک بنایا ہے وہاں پر میں دو بار یوروپ دباؤں بیس دن کے لیے وہاں پر دھارڈک پریتنگ کی کوئی بیاکیا نہیں ہے آپ بتائیے میں آپ سے ایک پریتنگ کی پریتنگ کی پریتنگ کی پریتنگ کی اجید میں چار لاکھ پریتک چھے ہیں دھارو میکی کیا سیس ہے ہاں پریتک اب آپ بتائیے چار لاکھ میک جو آئے وہ پریتک نہیں ہے کیا ہم دھارڈک پریتک ہیں ہم ہماری پرمپرا ہے پڑکوبار کی پرمپرا ہے میں سکھلے جائے دوم نے روکنا چاہوں گا آپ کو اور آپ سے یہ سمجھ جاؤں گا آپ کا اعتراض ہے کہ اگر اس چھہیتر کو دھارمک پریتن اسطحل کے طور پر گوشت کی جائے تو آپ کو یہ اتراج نہیں ہے کہ جائے سمجھ آئے اس پر تنتوشت رہے گا دیکھیں جو انہوں نے پانچ چکتہ پر دوہزاد ایک تھا رکھا ہے جو پرستاؤ بات کیا اس پر دھارمک پرائطا کے سل بان کر اس کی پریسا کو اکشن پرستان پر سلا درستان ہے یہ تو سلکار کیا کہ دھارمک اپنے پرکار ہے پھر رہی دوسری بات آپ نے پیسکیا تھا کہ اگر اسے پرائطا کے سل کے لیب سے وقت کر کے یہاں پر سوئی خائر مہیا کرائی جائے لیکن اس کو جیل دھر کے درشن میں دیکھنا پڑے گا آپ نے بھگوان بھائیس پانی کو لیکن کیا بھگوان بھائیس پانی جیل دھر کی پہلی پرمپرہ نے بھائی سب بھائی سب مطلب اپنے شرین کو کشت دینا ہم نے کسی بھی جیل دھر پہ ہم نے کہی بھی جھوزے لگنے کی پرمپرہ کو سوکار نہیں کیا چاہے پالی پرنا کا معاملہ ہو چاہے گرنار کا معاملہ ہو اس لیے کہ ہم پیدر جاتے ہیں بھوکے جاتے ہیں اپواد کر کے جاتے ہیں وہاں پر حضرت سویدہ اس پرچار کی نہیں چاہیے جو ہماری دھاردک پرمپرہ کی بپس ہے اور جو سویدہ ہمیں چاہیے وہ ہم ہوئی کرار ہے ہمارا سوال اتنا شکریہ ہے اب ایک سوال اور پارسکلے چاہیے پھر جا کے میں ڈاکٹر نیتیش کے پاس جانا چاہوں گا کیوں کہ یہ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی اددیش ہوتا ہے کہ اندرے میں بھاردی جانتہ پارڈی کی اس پرشٹ بہومت کی سرکار ہے بھاردی جانتہ پارڈی کے ساتھ تو جین سمودائے کے تعلقات بہت اچھے ہی مانے جاتے ہیں دیش کی سابتہ آسانسکرتی کے لیے اگر کوئی راجنیتک دل مخر ہو کر سکریہ رہتا ہے تو بھاجبہ کے دعویٰ رہتا ہے وہ ہم رہتے ہیں اور وہ بھاردی جانتہ پارڈی کے رہتے ہوئے جین سمودائے کے لوگ اتنی بڑی سنکھیاں میں سڑک پر اتر رہے ہیں کیا اپنے ہی لوگوں کے خلاف بھاجبہ فیصلہ لے رہی ہے یا کوئی اور چیز آپ کو اس میں دکھائی دے رہی ہے کے اندر کے سطر پر یا ہیمند سورین کے روپ میں جو سرکار آئی ہے اس کو گھرنے کے لیے اس پورے ماملے کو طول دیا جا رہا ہے سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے اس کے راجنیتک بائی نے اہمان سوزی مجھے بولنا ہے کیا جی پارا جی آپ سے یہ دو ہاں ہاں دیکھیں دیکھیں اہمان سوزی آپ کا پریشتر بڑا تٹیک ہے اور اس راجنیتک ان سے لوگ کو اپن پڑا سنزانے کی پوشش کرتے ہیں کہ کہ سرکار اور اہمان ابھی اہمان سرن کا بھی آج بیان آیا کہ ہم اس کی پریشتر کو بنایا رکھیں گے اور مجھے میں نے اس کا اجھن نہیں کیا یہ چوکرے والی بات ہے جہاں ایک مہینے سے اس کا بڑا آنگولان چل رہا ہے جنوری میں قبل ناتے نے کچھے لکھی تہنان سرن صاحب کو کہ اس کی پریشتر کو دیکھنے سے پریشتر سے باہر کیا جائے تو اس کو کہا کہ ہم اس پر اتھین کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھیارل جو شبد ہے اس میں ابھیارل کو بنانا اور درست کرنا چیز سرچانہ کام ہے ہمارے رسلان کے پاک میں سیلانہ میں خرموں رب جا رہا ہے پچھلے آج سال سے ایک بھی خرموں نہیں آیا ہم بھیجان سبا میں ہمارے ساتھی لڑے کہ اسے ابھیارل سے مقص کر کے جلدین فری کی جائے تاکہ یہاں مکاہ کو لیکن وہ پھر اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ کرنا کین سرچانہ کام ہے اب یہاں پر پرسل یہ ہے کہ کین سرکار نے جب ون یہ ابھیارل کے روپ پہ اسے گھوشت کیا تو ون یہ ابھیارل سے باہر کرنے کا کام بھی کین سرکار اپنے ون اور پریاروڑ منطلہ اسے کر سکتی ہے جلوائیو پریورتنی بات سے راج سرکار اس کی ادوشلشہ کر سکتی ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ حیمن صورت فریقہ کو پہلے ادوشلشہ کرتا ہوگی کہ اسے ون میں ابھیارل سے باہر کیا جائے کیونکہ یہ اس کے لئے حقیقت نہیں ہے تو یہ جب دونوں کے پیچھ میں گیم ہو رہا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن اب ایک بات میں جو بھول روپ سے کہنا چاہو گا کہ یہ سماج کا آنگوڑن کے پیچھے کارل کیا ہے نمبر ایک اگر اس کے پریاؤن بنا دیا جائے گا ابھی آپ نے پتھان خرم کے کہانی دیکھی جس میں ایوان ہوا گریس کو لے کے پریٹک کی گریس چیتی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ایمان شو جی آدھی ادوشلی گریس میں پریٹک دھومتے ہیں گلے میں ہاتھ ڈال کے چوپارٹی پر کس طرح سے بیشتے ہیں جوہو کے اندر اور گوہ کے اندر وہ آپ نے دیکھے ہیں سیل کیا اس طرح کے سیل اگر وہاں ہوں گے تو جہاں کس طرح سے شراب پیتے ہیں کھلے میں کیا یہ سیل ہم اس طرح پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا ارد اگر میں گوشا میں جلے میں ہاتھ ڈال جا کے لوگ گھومیں وہاں پر ہماری ماتا ہے بھینے جیندھم کی دہجے کیا کرتے ہو جائے پیرسنچر کی دہجے کرتے ہو جائے یہ پبا ہوئے کیا اس کے ساتھ میں کئی پرتیبند بھی لگتے ہیں کئی پر بھی جنگل کار دی جائے اس پر پرتیبند لگتا ہے اناوششگروپ سے نرمان کارے نہ ہو اس کے سندر میں بھی نیم قائدے کانون کافی سکتے ہوتے ہیں کیا سرکار کی منشاہ اس چھترے کے وہنوں کو سورکشت رکھنے کی درشتی سے اس کی پراکرتکتہ کو سورکشت رکھنے کی درشتی سے اگر پراکرتک واتاورن سورکشت رہے گا تو پھر پوترتہ بھی بنی رہ گی کیا یہ بھی ایک درشتی کون ہے ڈاکٹر نیتشک یہ درشتی میرے ساتھ ہے ان سے سمجھنے کی کوش کرتے ہیں کہ ایک سمودائے وشش کی بھاوناؤں سے جڑے ہوئے اتنے سمیدنشیل مسئلے کو لے کر سرکاریں اپنے نرنے پر پنروچار کرنے کے لیے بھی تیار دکھائی نہیں دیتی ہیں اگر اتنا دواب بناوی تو ہیمند سورین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس فیصلے پر پنروچار کریں گے انہوں نے کیوں لیتنا کہا کہ ہم اس ستر کی پرویتتا کو برقرار رکھے گے تھوڑا نیتیشی بتائیں ہوں اُلجھن کیا ہے چاہت کیا ہے اچھا کیا ہے دیکھئے سب سے بڑی اُلجھن جو ہے وہ آپ کا ہے کنفیوزن ہے کہیں تارتم میں ہے جو لوگوں میں جو آپس میں چرچہ ہونی چاہیے تھی توریسن کوئی بھی جب ہمیں آپ کو یہ چیز بتا دوں گے میں تو خود جنگل پہاڑ گھونتا رہتا ہوں اپنے پریابرن کی شود میں جنگل بھی اگر آج بھی میں پرویش کرتا ہوں تو جنگل سے پرمیشن لیتا ہوں کہ میں آپ کے آپ کے جگہ میں میں پرویش کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی گلتی ہو تو معاف کیجئے گا کیوں کیا ہوتا کہ نیچر سمدر ہو پانی ہو پہاڑ ہو جنگل ہو سب پیکنیم ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے ساتھ سمپرک بنانا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیتی یہ ہے کہ اگر جن ہمارے جن جن دھرم کے بھائیوں کو اگر اس چیز میں وپتی ہے تو سرکار کو اس کو گم گھٹا سوچنی چاہیے کیونکہ توریزم کی جب ہم بات کرتے ہیں کئی طرح کے توریزم ہے جیو توریزم ہے ایکو توریزم ہے ریلیجیس توریزم ہے فورس توریزم ہے چرچ توریزم بہت سارے توریزم ہے ریلیجین توریزم میں بھی بہت سارے سب سے اونچا اسٹھان ہے یہ بھگول کے سٹیتی سے بھی جیولوجیکل سٹیتی سے بھی اور ادھیاتم کی سٹیتی سے بھی اس کے بعد ہمارا جو ہے نیترہٹ کی پہاڑیاں آتی ہیں جو جھارکھنڈ میں ہے جو خوبصورت ہے کافی تو مجھے لگتا ہے کہ جو پارسنات کی پہاڑی ہے جو اتنے سمیس ہم لو بچپن سے سنتے آئے ہیں کئی ان کے بارے میں کہانیاں سنتے آئے ہیں کہ اتنا یہ سب سے ہے تو مجھے لگتا تھا کہ جو بھی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا جس کی گھوشنا ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہ وہاں کے جہن سماج جو جہن ٹرسٹ ہے جو ہمارے ہیں ان سے ایک وار باچیت کو جانن چاہیے یہ بہت جلوی تھا کیونکہ کہیں بھی کچھ بھی کنسٹرکشن ہوتا ہے نیا چیز ہوتا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ ٹوریزم ڈیولپ کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہوں گے لیکن نقصان کے لئے بھی تیار ہونا پڑے گا کیونکہ ایک بھیڑ بڑھی گی وہاں کیونکہ دیکھئے ایک تو اب یہ ستائیس کلومیٹر کے ریڈیس کا جہاں تک مجھے کھیال ہے جی بلکل پارسنات پہاڑی کا ہے نو کلومیٹر چھڑتے ہیں پیدل چلتے ہیں بہت چیز ہے اس میں وہ کڑائی ہے سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سکتی کو جو جو جین سماج پالن کر رہے ہیں اس کو ایک رسپیکٹ دینا چاہیے اور جین سماج کے ساتھ مل کے اس چیز کا سولوشن نکالنا چاہیے تھا پہلے ہی کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ پہلے ہی سارا کچھ لاغو کر دیا بینا سوچے سمجھے یہ ایک چھوٹی سی گلتی چاہے انس کو بہت بڑی گلتی کہیں گے یہ ہو چکا ہے دیر اب بھی نہیں ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹوئیزم کوئی بھی سپورٹے کیا آپ نے جکر کیا اجین کا آپ نے جکر کیا کاسی کا مطورہ کا اس میں ایک ہندو سماج کا سب سے بڑا رضا مندی ہے اس میں آپ اس کو ڈیولپ کیجئے تو آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں کوئی اوجیکشن نہیں آر لیکن جین سماج کے جن کا ایک سوفٹ پارنر جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھیاتم کے لے کر اتنا پرسید ستھل ہے دھارمی کی ستھل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر کوئی بھی کنسٹرکشنز کوئی بھی ڈیولپنٹ کرنے کے پہلے جین سماج سے پرمیشن لینا چاہیے تھا ان کو شامل کرنا چاہیے تھا کہ ہم کیسے کریں کہ آپ کی بھی بنیر ہے اور یہ جگہ بھی ڈیولپ کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیتی ہو گئی ہے یہ تہی کچھ کنفیوزن کی گربڑی ہو گئی ہے جس کے چلتے اپنی سٹیتی لوگ سوچے بھی نہیں کہ یہ سٹیتی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جین سماج کو کو ان کو اپنے بڑھگک میں لینا چاہیے میں ایک سوال کرنا جاہوں میں ڈاکٹر نیتیش پیدرشی جی اہومن ونی جی ابیرن نے جب گھوشت کیا جاتا ہے اس پر منشاہ یہ رہتی ہے سرکار کی کہ جنگل سرکشت رہے ان کے سندر میں لوگ سچند طریقے سے کوئی بھی چھڑ چھڑا نہ کریں جین سماج مانگ کر رہا ہے کہ اسے پویتر ستل کے طور پر گھوشت کیا جائے پویتر ستل گھوشت کیا جانے پر بھی اس دیش کی پورتی سمبب ہے کیا آپ اس وقت انکار کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جین سمودہ ہے کہ اس مانگ کے پرتیس سرکاروں کو سمیدن شیل ہونا چاہیے کیونکہ مول ادیش تو یہی ہے نا کہ جنگل بچے اگر پویتر ستل گھوشت کیا جاتا ہے اس عوستہ میں بھی جنگل سرکشتی رہے گا واتاورن بھی شد رہے گا تو آپ اس درشتی سے پریابرن ودھ ہونے کے ناتے سے کیا نجریہ رکھتے ہیں جنگل بچانا تو میرا فرج بھی ہے اور سبھی کا ہے کیونکہ جو جو اس تیتی سبھی ہم لوگ بجر رہے ہیں کوویڈ کے بعد سے جنگل کی مہتتا کو ہم سمجھ رہے کہ آکسیجن نہیں مل رہا جو آکسیجن ہم لوگ کو ملتا ہے سلینڈر میں نا آسکوٹل میں سیچوریٹڈ آکسیجن وہ بھی اسی ایکموسفیر جنگل سے آتا ہے تو جنگل تو بہت جوڑی ہے اس میں دورائی نہیں ہے جنگل بچانا بھی بہت جوڑی ہے اور سب سے بڑا چیز کیا تھا کہ یہ چھتر جو تھا بہت بڑے سمیں تک جو تھا وہاں پر ایم سی سی چاہے دوسرے بھی جو آؤٹفٹس تھے اس سے پرابابیت تھا لوگ ایسے بھی جانے سے ڈرتے تھے یہ سالوں سے وہاں لوگ جانا شروع کیے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو اصلی بھائے ہے وہ کلچرل کرائیسز کا ہے کہ بھائی جب بھیڑ بڑھے گی ترہ ترہ کے لوگ آئیں گے وہاں پر اور وہ کلچر میں جو ہے وہ کرائیسز ہے کڑا ہوگا ہے جیسے ہم لوگ مجاک میں بولتے تھے پہلے کدار گھاٹ جب پرستی ہوئی تھی جو پہلے جاتے تھے ہم لوگ کے سمیلے پراشین سنتے تھے ہم لوگ جب بھی لوگ درشن کرنے کے لیے جاتے تھے اپنا شراد کر کے جاتے تھے کہ شاید لوٹیں گے نہیں کیونکہ سارے راستے درگم ہوتے تھے اب یہ ستیتی ہوگی سب لوگ وہ پکنک کے روپ میں ٹوریزم کے روپ میں گھومنے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہاں کی نیم تنگ کو توڑتے ہیں جانے انجانے میں تو جین سماج کا جو پرشنات کی پہاڑی ہے اس میں یہ ستی جو لوگ لاغو کر رکھے کہ وہ نیچے سے ہی پیدل چلیں گے اوپر یہ سب چیز ٹوریزم ہونے کے بعد یہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ جب اتنی بھیڑے کیونکہ ہمارے کچھ جیسا ہم نے اکھباروں میں پڑھا کہ وہاں آدھیواسی سمودائیں کبھی کچھ وہاں اسطل ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بڑا کمپلیکیٹیڈ بھی ہے اس کو بڑا سویدن روپ میں اس کو سلجھانا پڑے گا کیونکہ جو لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں پیر ننگے پیر چلنے کے اور جو بغل میں بولیں گے کہ ہم جوتا پہن کے جائیں گے ہم مندیر کے پاس جنگل بچانے کے سندر میں جین سمودائے سے جازہ چنتت ورگ ہے کونسا جہاں پر ہر معاملے میں جیو کے سندر میں سمودن شیل ہونے کی شکشہ دی گئی ہے جین سمودائے تو وہ دھرم ہے جس کے لوگ جمین کے اندر پیدا ہونے والے کند کو بھی کھانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کے سندر میں بھی جیو کو لے کر ایک باؤ ہے اتنے سمودن شیل جس میں ہر پرانی ماتر کے سندر میں سمودنہ ہے اس سمودائے کے بانگ کے سندر میں سرکاریں اتنی سمودن شیل رکھ کیوں جاہر کر رہی ہیں یہ مسئلہ کیونکہ ہیمنت سورین سرکار کے سندر میں نہیں ہے دیش کے ون ایوام پریورن مندری ہے بھوپن دیزادہ جی جین سمودائے کے کتنے ہی پرتیلی مندل اپنے گیاپن لے کر پچھلے کئی مہینوں میں مل چکے ہیں بھوپن دیزادہ جی پر پھر بھی سرکار کے رکھ اسپشٹ نہیں ہے سکردی جینج ہمارے ساتھ میں تھے وہ بھی یہ لگاتار بول رہا ہے کہ بھاجبہ ایسا چاہتی نہیں ہے لیکن بھاجبہ کو اسپشٹ کرنے چاہیے یہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ میں پریم کمار جی ہے پریم جی ابھی تک پوری چرچہ کے اندر ایک اُلجھن بنی ہوئی ہے کہ آخر ایسی کیا منشاہ ہے جس کے چلتے سرکار اسے ایک پرٹر اس طرح کے طور پر بکس کرنے چاہتی ہے یا ون ابھیارنے بنانا چاہتی ہے آپ تو دیش کے پرکر پترگاروں میں شمار ہیں آپ سمجھ بار ہیں سرکار کرنا کیا چاہ رہی یا سرکاریں کرنا کیا چاہ رہی مانشو جی یہ پریعتن کو لے کر کے پورے دیش میں جو ایک پولیسی چل رہی ہے اس کا ایکسٹینشن جھارکنڈ میں دیکھنے کو ملا ہے جس کا کہ سیدھے ایک دھارمک نجریے سے پرسپر بیروضی ایک واتاورن میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پریعتن دھارمکتہ کا بیروض کرتی ہے یا پورے دیش میں کہیں پریعتن ہے تو وہ دھرم کے خلاب ہے اور دراصل اگر کوئی پریعتن کسی دھرم کے خلاب ہے ساماجک سمو کے خلاب ہے تو کسی شیطر وشش میں کیوں تک تو پوری دنیا میں ہی پریعتن نہیں ہونا چاہیے تو اگر یہ بات کہیں سے یہ بیچار آ رہی ہے کہ پریعتن ہونے سے آس پاس کا واتاورن خراب ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی دھارمک مہتو کو ہٹا بھی دیں تب بھی واتاورن خراب نہیں ہونا چاہیے اور دھارمک مہتو کا جو یہ اسطحل ہے تو اس کی پورانکتہ اس کی دھارمکتہ اور جو ساماجکتہ ہے اس کو بچانے کی آوش شکتہ ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں مانتے ہیں اور یہی وہ سہمتی کا بندو ہے جس میں کی تمام راجنیتک دل اپنے نرنے کو بھی پھر سے واپس لینے یا سدھارنے کی مدرہ میں نظر آ رہے ہیں یعنی سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بچی رہے جو جیندھرمکا وہاں کے واتاورن سے جو لگاؤ ہے اس لگاؤ پر آستہ پر کہیں چھوٹ نہ ہو یہ موٹے طور پر ہندوستان کی سبھی سیاست دل جو ہے ایسا چاہتے ہیں سرکار بھی چاہتے ہیں لیکن چاہنے کے باگیود ایسا ہو نہیں رہا ہے ہم نے دیکھا ہم نے پایا کہ سنسط سے چیزیں ہوئی اس کے بعد میں ہمارے مونی جی نے جان دے دی پورا دیش اندولت ہے لیکن پھر بھی پروپر سمباد جس کی چرچہ بھی ہوئی ہے کہ سمباد ہندہ ہے یعنی ہم اپنے ہی دیش میں رہنے والے سمودائی کی ضرورتوں کو سمجھنے میں بلنب کر رہے ہیں تو یہ پریمکہ جی میں یہیں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں یہ بلنب کیوں کر رہے ہیں کیا جارگر میں جو سرکار ہے وہ سرکار اس مسئلے پر پریشانی میں گھری رہے اس لئے کندر سرکار ولم کر رہی ہے یا کندر سرکار کے اس طرح پر جین سمودائے میں بھاجبہ کے پرتی اسدو شاہ اس لئے حیمنت سورین سرکار اس مسئلے پر کوئی فیصلہ لینے سے بچ رہی ہے ہے کیا اس پر آپ کی ٹپ پڑھنی چاہیے باگی مسئلوں پر باتچیت کے لئے تو میرے پاس پینلسٹ ہیں پر ایسا ہوتا نہیں دیش میں جب اتنی بڑی سنکھیا میں اتنا پرہاوی سمودائے جین سمودائے اس دیش کا ایک پرہاوی سمودائے سنکھیا کی درشتی سے بلے ہی اس کی سنکھیا تھوڑی کم ہو پر سماج میں اس کا پرہاو ہے اور اتنے پرہاوشی لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں دیش بھر میں سڑک پر لگاتا روک کر رہے ہیں انشن کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں پر پھر بھی ایسا لگ نہیں رہا کہ اس پردرشن کو کہیں سنا جا رہا ہے کیوں جی درشت نم گمبیر ہے اور جو پرستیتی ہے وہ بھی جو ہے بنی ہوئی ہے سب کے سنجان میں وہ کیا ہے دیکھئے کہ پورا علاقہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف جین سمودائے سے ہی سمبندیت ہے وہاں کے آدیواسی لوگوں سے بھی سمبندیت ہے جو جین ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے اور آدیواسیوں کے خان پان رہن سن کلچر جین سمودائے کے جو کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ بھی بات ہے اب اسی دیش میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں مرگا کٹا جا سکتا ہے یا کھسی کٹا جا سکتا ہے یہ چیزیں جین سمودائے کو ناپسند ہو سکتی ہیں لیکن آدیواسی جو اسطانی لوگ ہیں وہاں کے کلچر کا حصہ ہے تو اس حساب سے سرکار کو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک مرنے لینا پڑتا ہے تو اس حساب سے دیکھے جین سمودائے کے ساتھ بھی باتچیت ہونی چاہیے اور آدیواسی سمودائے کے ساتھ بھی باتچیت ہونی چاہیے کہاں کوئی کلیش نہ ہو تو پریبک خبار جی ایک درشکی کوٹ دے رہے اس چڑچا کو ان کا کہنا ہے کہ جین سما جس پارت پہاڑی کے سندر میں اپنی بھاوناؤں سمیدن شیل ہے اس کیا کہتے ہمارا شیل یہ اس نی شیل ماراج جین ساتھ بھی ہمارے ساتھ میں انہی سے میرا یہ سوال ہے سمیدن شیل کو ہم پرانی ماتر کے لیے ہیں جی اور پرانی ماتر کے لیے ہمارے برمان مہدی رو لوگوں نے سمیدن شیل ساتھ پرانی ماتر سے رکھئے تب بات آپ پر سمید سکھا کردو کو بچانے کے لیے پریتن اس سل پر چُر دینے کے لیے اس جی اگر اس کو پریتن حسن کی رکھے بھوشت کرتے ہیں تو آپ بشار کریں کیا وہاں کے لوگ آنے والے لوگ جین سماج کی پوزا پردتی ان کی شردت ان کی عویترت کیا اس کو کوئی بیکتی سمجھ پائے گا ہمارا جین سماج اگر پرماتما کی مورتی کو چھوٹا بھی ہے تو کبھی بیان پوزا کے کپڑے میں نہیں چھوٹ سکتا مندر میں کبھی بھی پرویس کرے گا تو جھوڑے مو پرویس نہیں کرتا بیڑی سگریت تمباکو کے ساتھ پرویس نہیں کرتا کپڑوں کے ساتھ پرویس نہیں کرتا ورکار ورس ناو سے گرس ایسا کسی کے سندے پر ہاتھ رکھ کر نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے سامنے میں ایک ایسے مہا خودش کی آترتی ہے پسی آپ کہیں گے کہ وہاں پر اگر اس پر کوئی پریتا نسطر کی بات کریں گے تو وہاں پر یہ ساری چیزے آئے گی تو جب یہ سب چیزے آئے کہ ہمارے دادلی آتھا کو تو بہت ہی زیادہ سیز لگے گی اور جو پویسرتہ بھگوان آدھی نازل سے لے کر مہابی تک لوگوں نے ہر ایک ویسے کو یہ ہی بتایا ہے سمدیرنہ کے آدھار پر کہ وہ ماتا کو پتا کو بھائی بہن کو کس روح میں آدھار دے رہے کس روح میں سممان دے رہے کس کے سہر میں کیسا بہوار کرے لیکن جب آپ اس پر 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 سمدیرنہ گوشتہ کریں تو سوابھار رکھے کہ ہماری آتھا کو ہمارے شدہ کو جو ٹھیس لگے ہماری نہیں ہمارے پرماتما کی جو آگیا رہی ہے جو ایسے سرکھن کر بن رہے ہیں اور کیا اس آہد کی بھر پائی آپ ہم میں سے کوئی بھی ریکٹی کر رہے گا یہ مغلبوس سوال ہے جو مہاری شریعہ پر اٹھا رہی ہیں کل ملا کر آستہ کو لے کر سندھے پیدا ہو گیا سرکار میرے ساتھ میں سگھرتی جہن جی ہیں واپس ان کے پاس آ رہا ہوں جہن سمودائی کے پر دی کے طور پر دیش سب سے بھرد کی بھاوناوں کا دھیان دکھیں اور جہن تک پس آدی باتی اور جہن سمودائی بیچار دھارہ کا آدی باتی بھی وہاں انادی کال سے رہ 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 کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا ٹکراؤ تو یہ ہوا ہے کہ کی سرکار راج کی سرکار کی اپنی اپنی ڈھپلی ایک کام کر دی اپنے اس موٹی فکر کو اچھ کر دی چھ مہنے کے لیے اور سب بھرگوں سے سمباد اس حافظ کر کے سنتوز دنک راستہ نکالے تو ایسا نہیں ہے کہ جہن سماج بھی وہاں پر اچھے سجاؤ دے سکتا ہے اس کی بھکاس کے لیے سرکار کی ڈیوٹی ہے نہیں کی در سرکار کی ڈیوٹی ہے ہم اپنے دائیت کا پارن کریں اور اس نوٹیفکیسن کو کریں چھ مہنے کے لیے راست پتی بھی ایک بہت سمجھن سیر ہے سگردی جن جی جن سماج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں باقی ساری سیاست کو چھوڑیے سیدھے طور پر کیندر سرکار اپنے دوارہ جاری نوٹیفکیسن کو چھ مہینے کے لیے اس سبی برگوں سے بات چیت کریں اس میں اپ ڈیوٹ یہ ہے کی سرکار نے اپنے پالے سے گیند کو بھی راجی سرکار کو بھیجا ہوا ہے تیس دسمبر کو کیندری کی بات کہی جاری ہے آپ ویچار کر کے اپنی انوشن سا ہمیں بھیجیں تو کل بلا کے کیندر سرکار نے چاہے کہ ہیمن تو سورین اس مضلے پر فیتلا لے کل جن ہی پر آگئی کہ اگر ہیمن سورین اس سے رول بیک کرتے ہیں اور اگر اس کو پوطر نگری بنانے کی گوشش کرتے ہیں تو انہیں آدھی واسی ویرودی تو نہیں سمجھ لے جائے گا پارت سکھلی جائے جی میرے ساتھ میں کمال سرکار نے بھی چھتھی لکھے چھتھی چھتھی کے کھل میں جن سمودھائے کو گیند تو نہیں بنا دیا جا رہا ہے یہ جاننے میں میری دلچسپی پارت دی ووٹ کی درشتی سے کیا بھاج پا کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے جن سمودھائے کے پاس پیسہ بھلے ہو ووٹ واقعی کے پاس چند ووٹ کی ہونی چاہی نوٹ کی نہیں سمودھائے پہلے تین مہینے پہلے جو سمودھائے تھا کہ پا رہا رہا سمودھائے بئی دوچسپی سمودھائے تو سمودھائے سکھڑے ہو گئے ہیں سکردی جائن جی کے ساتھ میں بھاجبہ کونگرس ایک رائے ہو کر کل سے کم اس کار میں تو دکھ رہے ہیں اس نوٹیفیکشن کو میرے ساتھ میں ڈاکٹر نیتیش پیدرشی جی ہے ڈاکٹر نیتیش پیدرشی جی کیا نوٹیفیکشن کا استقیت ہونا آپ کو سمادھان دکھائی دی رہا ہے یا کل ملا کر تاتکالی گروہ سے سمسیہ سے آنکھ مون دینا دکھائی دی رہا ہے توفان آرہا ہے شتر مرک بن جاؤ ریت کے اندر سر گڑا دو چھے مہینے کے لیے تو ٹل جائے چھے مہینے میں کیا کمال ہو جا گیا ہے جن سمودھ آئے کی بھاونایں بدل جائیں گی آج ہمیں لگ رہا ہے کہ اسے پریٹر اس طرح گوشت نہیں کیا جائے چھے مہینے بعد پریٹر گوشت کرتے کوئی دکھت نہیں ہے کیا کہتا ہے نیتیش جی دیکھئے یہ اس کو ٹالنے والی بات ہے یہ چھے مہینہ تین مہینہ چار مہینہ یہ ہم کو مجھے نہیں سمجھ با رہا ہے یہ بہت گمبھیل ویشے ہے اور اس میں یہ گمبھیل ویشے کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا ہے کہ آپ چھے مہینہ اور چار مہینہ سوائے ہیں یا ہمارے ساتھ جو ہمارے بھاجپا کے بیدھائیگ جی ہیں سکریتی جی اُبھی سامت ہوں گے کسی چیز کا سولوشن یہ نہیں ہوتا ہے آپ کو فیس کرنا ہے آپ اگر فیس نہیں کیجئے گا تو آپ ہم اس کو صحیح نہیں مانیں گے جو صحیح سولوشن ہونا چاہیے وہ آنا چاہیے آپ جین سماج کے لوگوں سے بات کیجئے جو ہمارے جو جو زشی مونی ہیں جین سماج کے ان سے ایک پر آپ بات کیجئے وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سارا انفرسٹرکچر جو جین سماج کے دورہ بنایا ہوا ہے پارسنات کی پاڑی میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں رکھتے ہیں سارا کام کرتے ہیں پھر الگ سے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جین سماج کو آپ کو بتانا ہوگا سماج کو بتانا ہوگا سرکار کو بتانی ہوگی بات تب ہی ہو سکتے ہیں یہ تین مہینہ چار مہینہ پھر وہ پھر وہی پناہ مجھ کو بھوا پھر وہیں آ جائے گا چھے مہینے کے بعد یہ مجھے سولوشن نہیں لگتا ہے یہ اسکیپیسٹ والا اسٹیٹی ہے کہ ہم کسی طرح کسی چیز کو اٹھا دیں لیکن پرید رشید صاحب جو بندو پریم کمار جی نے اٹھایا تھا اس پر آپ کی ٹپڑی بڑی مہترپون ہو سکتی ہے ہمارے لئے خراب میں ان کا کہنا ہے کہ جین سمودائے کو لے کر بات ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے پر اس پہاڑی چھے طرح میں آدھی واسی بھی رہتے آ رہے ہیں ان کی اپنی مانتائیں ریتیاں ہیں اور تیہ بات ہے جین سمودائے کے مانتاؤں میں اور ان آدھی واسیوں کے مانتاؤں میں ورودہ بات رہتا ہے کتنا سچ ہے یہ بات آپ کو اچھی بتا رہے ہیں ہجاروں سال سے وہاں آدھی واسی بھی رہ رہے ہیں اور جین سماج کا بھی چل رہا ہے ابھی تک کوئی کلیس نہیں سننے مایا کوئی نوز ایسا نہیں آیا سماج چاہروں نے پڑھے کہ کوئی کنفلکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب دونوں شانتی سے ہیں یہ سب گھٹنا ہونے کے بعد کہیں کہیں اسانتی اتپن ہو سکتی ہونے کا سمبابنہ ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک تو کچھ نہیں آیا اور مجھے نہیں لگتا آنے والے سمیں میں بھی ہوگا یہ بسکلی جو سرکار کا جو آیا ہے اور جو دوسرے طریقے سے آیا ہے کہ اس کو گھوشید کیا جائے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ تناؤ اتپن ہو رہا ہے کیونکہ جین سماج بھی نیچولی یہ بڑا سنٹیمنٹل ایشو ہے اس کو ضروری ہے کیونکہ آدیواسی تو ہم لوگ جھارکھن میں رہ رہے ہیں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں آدیواسیوں کے بیچ رہتے ہیں گھومتے ہیں ایسے کہیں کچھ نہیں دیکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی پرتھا اپنی نباتے ہیں جین سماج اپنی نباتے ہیں کہیں کوئی کلیش نہیں ہوتا آدیواسیوں کا نیچے میں ہے جیسا مجھے پڑا اور جاننے کوشش کی ان کا پہاڑ کے اوپر ہے کہیں کوئی کلیش نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ دھرم کا جہاں تک ماملہ آتا ہے اس طرح میں کیونکہ جین سماج بھی بہت شانت دھرم ہے اور آدیواسی سمجھائی بھی ہمیں کافی شانت ہے دونوں شانت نہیں رہتے ہیں کہیں کوئی کنٹلکٹ نہیں ہے لیکن اسی بیچ میں اگر اس ایشو ملے گے کچھ پولٹیکل ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو سمبھامنا بن جاتی ہے آئیے کافی دکھت ہوگا مجھے لگتا ہے کہ چھ مہینہ چار مہینہ نہیں اب سمیں آ گیا ہے کہ سبھی لوگوں سے بات کر کے ایک بختہ ایک پلاننگ کریں اسی حساب سے کام کریں کیونکہ دیکھیں یہ پہاڑ یہاں جھارکھڑ میں بہت ہے بہت سے پہاڑ جو یہاں ختم ہوتے جا رہے ہیں بہت سے پہاڑ جو بہت خوبصورت آپ ان کو بینٹین کیجئے ان کو بنائیے اگر جن سماج کو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ یہ جو ہمارا جو پارسنات کی پہاڑی ہمارا جاتمک ہے اس کو نہ چھوا جائے بڑی مہتبورٹی پڑھنی ہے ڈاکٹر پریزرشی کی تمام پہاڑ ہیں جو سنکٹ میں تمام ون چھتر ہیں جو سنکٹ میں ہیں پر جو یہ پارسنات پہاڑی کے صندر میں بات ہو رہی ہے اس کا میشہ شکر کے صندر میں بات ہو رہی ہے اس کے صندر میں ایسا کوئی خطرہ پچھلے دنوں میں محسوس نہیں کیا گیا اس چھتر کی پہتتہ کو لے کر جو لڑائی لڑی جائے رہی ہے اس میں مہتبورٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر پہاڑ درک رہا ہے جنگل کٹ رہے ہیں اس پکار کی کبھی کوئی بات چرچہ میں نہیں آئی دو سمودھ آئے آدھی واسی اور جین سماج کے بیچ میں کوئی ٹکر آوے ہیں ایسی خبریں بھی کبھی سننے میں نہیں آئی تو پھر اچانک سرکاریں اس کے ساتھ چھڑ شاڑ کرنے کے لیے تک پر کیوں ہیں سوال ہے میں آگری ٹپڑنے کے لیے فریم کماری جی آپ کے پاس رکھ کرتا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں برطمان کی جو کدر سرکار ہے اسے تمام مددوں پر ہم مکھر دیکھتے آئے پر اس مسئلے پر ہم اسے مون دیکھ رہے ہیں بتو اور پترکار آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس مون کو کس بات کی سرکار کی بھی ادھی سوچنا لے کر ہے راجی سرکار بھی اس کو کلیمٹ کر رہی ہیں تو سکریہ سبھی ہیں لیکن ووٹ کے پوائنٹ آب بیو سے جین سماج بھی بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے یا دوسرے دلوں کے لیے مہتوپونڈ اور آدیواسی سمودائے بھی ہیں پر ایک بات جو مہتوپونڈ جو کہی گئی ہمارے میتیش جی نے کہی کہ آدیواسی بھی وہاں رہتے آئے ہیں اور جین سماج بھی رہتے آئے ہیں یعنی دونوں میل جل پڑھ کے رہتے آئے ہیں یہ ساتھ رہنا سہ جیویتہ سہ استیتو یہ ہماری پرمپرہ کا حصہ ہے تو پرمپرہ اور سرکار کی نیتی ایک دوسرے کے بیروض میں نہیں ہو سکتی سرکار کی نیتی صرف پہاڑ میں اور میدان میں الگ الگ نہیں ہوگی لیکن اس نیتی سے یہ پرمپرہ کیسے زندہ رہے اس کے لیے ہی تو سمباد کی ضرورت ہے ایک سرکار اگر پریعتے میں وکاس کرنا چاہتی ہے تو وہ پریعتے کی یہ وکاس کسی دھرم کے خلاف نہیں ہے کسی آدھیباسی سمودائی کے خلاف نہیں ہے یہ سنشت کرانا بشواس دلانا یہ سرکار کا کام ہونا چاہیے یہ سرکار کا کام ہونا چاہیے یہ پرمپرہ کہنا ہے تو ہم اس باتشیت کو چونکہ سمیں سمبت ہو رہا ہے تو اگر نلنائک بندو پر پہنچے تو ایک بات سمجھے میں آتی ہے کہ راج اور کندر دونہی سرکار کی کوششوں نے ایک شاند شدر کو اشاندہ بنا دیا ہے جہن سمودائی کی آستہ کے کندر پارشنات کے پہاڑی تمش شکھر کے اس تندر میں اب مون کی نہیں بلکہ مخر ہونے کی جورت ہے سرکار اور راج نیتک دلوں کو چاہیے کہ وہ اس وشے کہ سویدن شیلتا کو محسوس کرے اور محسوس کرتے ہوئے سمہ دھان کے درشتی سے پریاز کرے سہ جیون جس کے سندر میں پریم کمار جی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ رہتے آئے ہیں اس سہ جیون میں کھلل ڈالنے کی کوشش کے طور پر یہ نوٹیفکیشن دکھائی دے رہا ہے کوشش ہمیں لوگوں کو سہ جیون کی اور آگے بڑھانے کی کرنی ہے نہ کہ ان کے بیچ میں دوری پیدا کرنے کی اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ مسئلہ آگے چل کر جین سمودائے اور آدیباسی ورکے بیچ میں کھائی کا کرن نہ بن جائے اسے سمیں رہتے ہی ختم کیا جانا چاہیے امید کرنا سرشیلتا کو سمجھیں گے جین سمودائے جس نے اپنے آئینسہ پریم اور تیار کے سندش نے پورے دیش کو آلوکت نہیں کیا بلکہ دنیا کو آلوکت کیا ہے اس کی پیڑا کو سمجھنے کی کوشش سرکارے کریں گے وہ سمیں رہتے ہوئے اس سمادھان کو لے کر آئیں گی تاکہ اس چھتر کو لے کر جو اشانتی پورے دیش میں بن رہی ہے وہ شانتی میں تبدیل ہو دکھیں آسوی مہمانہ کو بہت بہت دینے بعد ہمارے دارے اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے سمیں ہے اب آج کے شیر کا ہمارا آج کا شیر اس امید کے بیچ اس نا امیدی کو بھی وقت کرتا ہے سیاست کھولے کا اصل میں امید جاکتی رہی ہے یہی ہمارا شیر کہتا ہے کہ ان سے امید نہ رکھ ہیں یہ سیاست والے یہ کسی سے بھی محبت نہیں کرنے والے نادم ندیب بات کری دی پر ہم ابھی بات کسی رائنیٹک دل سے نہیں بلکہ دیش اپردیشی سرکار سے کر رہے ہیں سرکار کے سن درمہ کیونکہ ہم نے کیونکہ سرکار سے اگر ہم امید چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ تندر سے امید چھوڑ دیں گے ابھی ایسے حال آتے ہیں امید کرتے ہیں یہ دونوں لوگ تندر سرکار ہیں سمیہ رہتے ہوئے ایسا فرقہ لیں گی تاکہ ایک سمادھان صاف طور پر لوگوں کے بیچ جا سکے اس امید کے ساتھ اب مجھے دیئے ایت کل پھر ملتے ہیں سب تک کے لیے ساتھ پڑھا